سلسلے میں دیکھئے میں نے کل ایڈوکیشنل سسٹم کے بارے میں کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں وہیں تک لا رہا ہوں ذہن کو کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں میں پھر دستہ دب چھوڑ کے کہوں گا معذرت کر کے کہوں گا اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کروں گا کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو بلکل کچھ بنایا جا رہا ہے انسان نہیں بنایا جا رہا ہے ایک پالیسی ہے ایک لائف اسٹائل ہے ایک مقصد ہے کسی کیپٹلسٹ کا ایک حدف ہے اور وہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک اس نے پروگرام بنایا کہ ہمارا یہ مقصد کیسے اچیو ہوگا اور اس پروگرام کے مطابق ایک انسانی وجود کو ڈھال دینے کا نام ہے مارڈن ایڈوکیشن سسٹم یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا نفس اتنا کامل ہو جائے اس کا نفس اتنا کامل ہو جائے کہ خود اس میں مستقل طور پر تعقل کی صلاحیت پیدا ہو جائے خود یہ ادراک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے تعقل صحیح سمتوں میں تعقل صحیح معنی میں تعقل کی قیفیت پیدا ہو جائے یہ نہیں ہے کہا جو کچھ بھی جاتا ہو کہ ہمارے ہاں ہولسٹک اپروچ ہے اور ہم بچے کی پرسنالیٹی کو ایک ٹوٹالیٹی بخشنا چاہتے ہیں اور ایک مکمل وجود بخشنا چاہتے ہیں لیکن وہ سب وہ سب وہی ہے کہ جیسے بعض چیزوں کی بعض اجناس کے اشتہارات آتے ہیں اشتہار پڑھنے اور دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ بس یہ چیز میرے گھر آ جائے اور جب وہ چیز گھر آ جاتی ہے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہائے پیسہ ضائع ہو گیا تو جو لوگ صاحب فکر ہیں وہ آج کل کے تعلیمی اشتہارات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان میں سے نوے فیصد بزرگ وہ ہیں جن میں تہذیبی شعور ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہائے میرا بچہ تو ضائع ہو گیا ہوتا ہے کہ نہیں بچہ میرا تھا کام تو کسی اور کے آ رہا ہے اب میرے کام نہیں آ رہا ہے نہ ماں کے کام کا نہ باپ کے کام کا نہ عزیز و اقربہ کے کام کا کمپنی کے کام کا ہے وہ معاشرے کے کام کا بھی نہیں وہ کسی کمپنی کے کام کا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کسی فیکٹری کے کام کا ہوگا کسی انڈسٹری کے کام کا ہوگا کسی ایک ڈسپلن میں مخصوص ہوگا لیکن وہ کم سے کم انسانیت کے کام کا نہیں رہ گیا اس لئے کہ انسانیت کے کام کا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے ماں باپ کا ہوتا پہلے ماں باپ کا ہوتا